اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے لیچی جناب آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ہوم میٹ دیسی گھی یعنی کہ گھر میں آپ دیسی گھی کیسے بناتے ہیں سب لوگ بناتے ہوں گے میرا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اور نہایت ایزی ہے چلیں جی چلتے ہیں ہم آپ کے پروسیجر کی طرف ہم نے کیا کرنے جی جناب سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی میں ملائی تھی جو میرے پاس گھر کی دو دودھ کے اوپر سے میں ڈیلی وہ اکٹھا کرتی رہتی تھی ایک بول میں وہ میں نے لی ہے اور ایک ہینڈ برینڈر لیا ہے اور اس سے میں نے اس کو اس طرح سے برینڈ کرنا شروع کر دیا ہے پہلے تو میں نے ایسے ہی ٹرائے کرنے کی کوشش کی لیکن جی وہ نہیں ہلا میں نے کہا ایسے ہی نہ ہو کہ مشین ہی خراب ہو جائے اس نے میں نے تھوڑا سا تھنڈا پانی کا ایک کپ بھر کے ڈالا اس کے اندر لیں جی مزے سے وہ چلنا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں ج ایسے ہم برینڈر جگ میں بھی یوز کرتے ہیں اس کو بنانا لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار نکالنا بار بار ڈالنا بہت مشکل لگتا ہے تو میرے پاس یہ ہینڈ برینڈر موجود تھا تو میں نے اس کو اس طرح سے یوز کیا پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑا تھوڑا بننا شروع ہو گیا لیکن جیسے ہی مکھن اوپر آنا شروع ہوا تو تھوڑا تھوڑا اور گاڑا ہو گیا وہ مشین پھر چلنا مشکل ہو گئی میں نے اس کے اندر تھوڑی سی برف ڈالی اور ایک کپ اور � ٹھنڈا پانی اور برف ڈالنکے پھر اس کو بلینڈ کرنا شروع کیا دو تین منٹ کے لیے دو منٹ آئی تنگ میں نے کیا ہوگا اس سے زیادہ نہیں کیا تو یہ بلکل ہی زبردست کس کا مکھن سارا اوپر آگیا اور پانی پانی یہ سائیڈ پہ رہ گیا ہے یہ دیکھیں جناب بڑا زبردست طریقے سے یہ مکھن پورا میں مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ دیکھیں کتنا پیارا مکھن آگیا ہے پہلے ہم نے اس کو مکھن بنا لیا نہیں جی میرے ہسمن کے ہاتھ سے موبائل بھی گئی گیا خیر ہم نے ویڈیو اپنی کنٹینیو رکھی یہ لیے جناب جب وہ میں نے ہو گیا تھا اس کے بعد یہ رام رام سے مکھن کو نکالنا تھا ایسی بٹ ہوتا ہی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی اور اپشن ہے مجھے ضرور بتائیے کہ مکھن کو کیسے نکالنا ہوتا ہے مکھن کو تھنڈے پانی سے کیسے نکالنا ہے مجھے تو ایسے ہی پتا ہے کہ ایسے ہی پکڑ پکڑ گیا رام رام سے اس کو رام رام سے نہیں چھوڑنا ہے اور تو پھر اس کو رام سے میں نے ایک نون سٹک کی جو پتیلی تھی وہ میں نے لی تھی اس میں میں نے سارا مکھن نکٹھا کر لیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسری پتیلی میں وغیرہ میں اگر اس کو ڈالیں گے تو وہ جل جاتے اس کو ساف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ نون سٹک کی پتیلی میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو جی طرح مرضی آپ اس کو پکا رہتے ہیں تو ذرا بھی اس کو جلتی نہیں اور دو منٹ میں ساف ہو جاتی ہے لیکن ماشاء اللہ سے یہ میرے پر تقریباً ڈیڑھ کلو کریم ہوگی ملائی ہوگی جس میں سے یہ میں نے اس کو چولے پر ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے اس مکھن کو جتنا بھی ہم نے اس میں سے نکالا تھا اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پر رکھنے کے بعد اس کو میں نے میلٹ کر لیا ہے اور میلٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا اور اس کو کافی دیتے تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ رکھ گیا تھا کیونکہ میں نے بہت لائٹ آنچ رکھی ہوئی تھی چولے کی جس کے ویسے یہ دیکھیں جی ہلکا ہلکا یہ مکھن اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی جناب ہمارا اورموس مکھن تیار ہے نیچے نیچے بیٹھ جائے گا میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ چمچ آٹے کا ڈالا تھا جس کے ویسے سارا نیچے خود و خود بیٹھ گیا اور جو گھی گھی تھا وہ اوپر پر آ گیا لیں جی جناب ہمارا زبردست قسم کا بیوٹی فول ہمارا مکھن ریڈی ہو گیا ہے جی جناب یہ دیکھیں اتنی پیاری خوشبو تھی اتنا نیٹ اور کلین یہ تیار ہوا تھا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں میری اگر آپ کو یہ ریسیپی مکھن برانے کے طریقہ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ